کاروبار چلانے کے ایسے چار سٹیپ ہے بنیادی سٹیپ کہ اگر اس پہ آپ اچھی طرح عمل کریں گے تو آپ کا روزگار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور سال و سال چلتا رہے گا اور آپ کی سیل میں کمی نہیں آئی گی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہماری طرح یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنا روزگار بتاتے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہو میرے پاس اتنا سرمایہ ہے میں نے اتنا کمائیا یہ بہت اچھا روزگار ہے تو پریکٹیکلی اگر آپ باہر جائیں گے مارکیٹ میں اور کسی سے آپ پوچھیں گے کہ میں نے آپ جیسا کاروبار شروع کرنا ہے کتنے پیسہ لگے گا آپ کتنا کماتے ہیں تو کیا وہ آپ کو بتائے گا یا آپ کو وہ مشورہ دے گا کہ ہاں آپ بھی سٹارٹ کر لے کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کا روزگار چل رہا ہے اس کا رزق چل رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں کمی ہو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن انسان کی پترت ہوتی ہے نا لالچ ہوتی ہے کہ اگر میرے سامنے پرس کرے کوئی دکان کھولے اور میرے جیسا بیٹھ جائے تو گا تقسیم ہو جائے گا یا میرے روزگار سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روزگار بہت اچھا ہے تو سب لوگ شروع کر دیں گے تو میرا روزگار تو ختم ہو گیا تو اگر میں اکیلہ ہوں میں اکیلہ کمارا ہوں تو تب ہی تو میرا روزگار چل رہا ہوتا ہے تو اسی لئے سب سے پہلا جو آپ کا روزگار کا جو سٹیف ہے جو سب سے پہلا کامیابی کا اپنا روزگار کبھی بھی کسی کو ظاہر مت کرے کہ میں نے کتنا سرمایہ لگایا اور میں کتنا پیسہ کماتا ہوں منتلی یا سال کا یا مہینے کا اس چیز کو آپ بلکل بند رنگ کے کلوز کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہو نمبر دو آپ مال میں جو کماتے ہیں پرس کریں ہزار کا چیز آپ گیارہ سو میں بیجتے ہیں تو اگر اس میں سیل ہوگا دس چیز آپ کی بکیں گے یعنی دس ہزار کی آپ سیل کریں گے گیارہ ہزار کی لیکن اگر آپ اپنا مارجن کم رکھیں گے بیس روپے رکھیں گے پچیس روپے رکھیں گے تو آپ زیادہ کماؤ گے اور زیادہ آپ کا سیل ہوگا یعنی دس چیزوں کی جگہ آپ کے سو بکیں گے کیونکہ جب ریٹ کم ہو جاتا ہے تو اس کا پھر سیل ایوریج بڑھتا ہے کیونکہ جب کسی کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اس کا ریٹ ہائی ہے ایک روپے بھی اگر آپ زیادہ کسی سے لے تو وہ یاد رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ آدمی چیز مینگا بیچتا ہے تو اس سے بھی گاک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے نمبر تین گاک کو کبھی بھی دوکہ مت دینا اگر اس میں فالٹ ہے تو تب بھی بتائے کہ ہاں اس میں یہ فالٹ ہے اگر کوئی چیز کم ہے تب بھی بتائے کہ ہاں اس میں یہ چیز کم ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہے تب بھی بتائے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے لیکن جب آپ اس کو نہ بتائیں اور اس سے پیسہ لے کر جب وہ چلا جاتا ہے وہ اس چیز سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ فراد ہوا میرے ساتھ دھوکہ ہوا تو وہ دوبارہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا نمبر چار جس سے آپ مال خریدتے ہیں تو مثال لے لیں میں کے پی کے میں بیٹھا ہوں اور میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں اور میں جا کے پنڈی میں مال خرید کر لا کر بیچتا ہوں کے پی کے میں تو جو پنڈی والا ہے وہ مجھ سے ضرور کچھ کماتا ہے اور وہ پرس کرے لہور سے لاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے خریدے تو آپ جا کے لہور میں خریدے تو یہ جو بندہ آپ سے کمارا ہے یہ آپ کے پاس بچت ہوگا آپ کو اور سستہ پڑے گا اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ لہور کو چھوڑ کے آپ کراچی جائے اور وہاں سے خریدے جو لہور والا آپ سے کماتا ہے وہ بھی آپ کے پاس رہ جائے گا اور جو چیز ہے وہ آپ کو سب سے سستہ پڑے گا جب سب سے سستہ پڑے گا اور پھر سب سے سستہ آپ بیچیں گے تو آپ سکسس ہے آپ کا روزگار کوئی بھی روک نہیں سکتا اور آپ ایک سکسس کاروبار کر سکتے ہیں خدا حکر